ایبی آر نے ٹیکس پیئر کو بتائے بغیر جو انپوٹ ٹیکس آ رہا تھا سیل ٹیکس رٹن میں اس کو بلوک کر دیا ایبی آر نے یہ کیوں کیا اور اس کے بعد ٹیکس پیئر نے کس طریقے سے کوٹ میں جا کے اس کو فائل کیا آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے آج کی سوٹے سے ٹاپک کے اندر ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں آپ دیکھیں پیکٹیکل لننگ ہے اس میں ہوں فائی محبوب واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر دیکھیں جو جب سیل ٹیکس رٹن ہم فائل کرتے ہیں جو کہ ہر منت ہم ٹارہ طریق اس کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے پندہ تک ہم اس کو پیمنٹ کرتے ہیں دس طریق ہم نے نیک جیس سی جو ہے وہ فائل کرنا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جو سیل ٹیکس رٹن کو کیلکلیٹ کرنے کا جو فارمول ہے آپ سب کو پتا ہے ہم نے بھی کافی بار سٹڈی کیا کہ جو آؤٹپورٹ ٹیکس ہوتا ہے اس میں سے ہم انپورٹ ٹیکس کو مائنس کرتے ہیں اور جو بیلنس فگر آتی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں گورنمنٹ کو پی کر دیتے ہیں اب یہ جو ٹیکس رٹن کا فارم ہوتا ہے آپ کا جب آپ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز پرچیز کرتے ہیں تو پرچیز کے ٹائم پہ جو ہم ٹیکس پی کرتے ہیں وہ ہمارا ہوتا ہے انپورٹ ٹیکس مطلب آپ نے کسی سے کوئی چیز سو روپے کی پرچیز کی اور انہوں نے آپ کو ٹارم پرسنٹ جی ایسٹی چارج کر دیا جو کہ ایٹین تھازن تھا تو یہ ایٹین تھازن جو ہے وہ آپ کا سیل ٹیکس رٹن کے اندر یہاں پہ ریفلیکٹ ہوگا جو کہ بعد میں آپ ایجسٹ کریں گے اپنی آؤٹپورٹ ٹیکس سے ساتھ تو ایک طرح کا یہ جو سیل ٹیکس رٹن کا فارم ہے یہ ایک ٹیکس پیر کا بینک ہے جس میں ساری چیزیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو مائنس کرتے ہیں اپنے آؤٹپورٹ ٹیکس کے تھو اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے پاس دو تین طرح کی سپلائی ہو میں آپ کو تھوڑا سا ایسپیرین کر دیتا ہوں اس کو ہم تھوڑا سا فردر الیبوریٹ کر دیتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز سیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دو تین طرح کی سپلائی سیل کر رہے ہیں مطلب آپ کی جو سپلائی ہے وہ ٹیکسیبل بھی ہے یعنی کہ آپ کی سیل جو ہے ٹیکسیبل بھی ہے اور اس کے بعد آپ کی سیل جو ہے وہ زیرو ریٹڈ بھی ہے ہو سکتا آپ کوئی امپورٹ کر رہے ہو یا آپ کی کوئی لوکلی پروڈکٹ سیل ہو رہی ہو اور آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ اگزمٹ بھی ہے مطلب آپ اگزمٹ پروڈکٹ بھی سیل کر رہے ہیں تو جب آپ انپوٹ ٹیکس لیتے ہیں تو آپ چیز کو کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں بناتے ہیں تو کوائٹ پوسیول کہ ان میں سے کچھ مٹریل یوز ہو رہا ہو جو سب کے لیے آپ پرچیز کرتے ہیں لیکن جب آوٹپوٹ ٹیکس کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ زیرو ریٹڈ ہے اور یہ اگزمٹ ہے ایک مٹریل ہے اے مٹریل آپ نے پرچیز کیا اس کے اوپر آپ نے ایک لاکھ روپیا انپوٹ ٹیکس پے کر دیا مطلب کیا ہے سیل ٹیکس آپ نے پے کر دیا اب قانون یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی اگزمٹ سپلائی کتنے پرسنٹ ہے ہم عظیم کرتے ہیں کہ جو آپ کی ٹیکسیبل سپلائی ہے زیرو ریٹڈ ہے اور اگزمٹ سپلائی ہے یہ دونوں ٹیکسیبل ہیں یاد رکھیں زیرو ریٹڈ جو سپلائی ہے یہ بھی ٹیکسیبل ہے ڈیفرنس کیا ہے کہ اس کا ریٹ کیا ہے زیرو ہے زیرو ریٹڈ یہ ہے بلہ اس کا ریٹ زیرو ہے لیکن سپلائی کیا ہے ٹیکسیبل ہے تو اب قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کی جتنی پرسنٹ اگزمٹ سپلائی ہیں آپ اس میں سے منس کر دیں فور اگزمپل آپ کی پانچ لاکھ کی ٹوٹل سیل ہے اور اس میں سے جو ٹیکسیبل سیل ہے وہ دو لاکھ کی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں دو لاکھ رپے کی آپ کی سیل ہے زیوریٹڈ اور ایک لاکھ کی سیل ہے اگزمٹ اب قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ انپوٹ ٹیکس سو رپیا لے رہے ہیں تو آپ نے اس کو پپورشنیٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے کہ اگزمٹ سپلائی ڈوائیڈڈ بائی ٹوٹل سیل یعنی کہ یہ جو ماؤنٹ آتی ہے پانچ لاکھ سب کو جمع کرنے کے بعد اس کو ملٹیپلائی کر دیں انپوٹ ٹیکس کے ساتھ جو کہ ہے ایک لاکھ تو جو یہاں پہ ڈیفرنس آئے گا وہ آپ وہاں پہ مائنس کر دیں وہ آپ کہاں پہ پوٹ کر دیں سیل ٹیکس ریٹن میں جا کے یہ ہم ایسے پہلے پہلے دیٹیل میں لیکچر دیکھ چکے ہیں تو سیل ٹیکس ریٹن میں وہ کہتا ہے جی یہ نون کریڈیٹیبل کا جو پورشن آرہا یہاں پہ لاکے لکھ دیں یہی وجہ ہے کہ سیل ٹیکس ریٹن کے یہ جو مین پیج آرہا ہے باقی ساری چیزیں کہیں پہ بھی آپ کچھ نہیں لکھ سکتے آپ اس کو جسٹ نہیں کر سکتے آپ کا جو ٹوٹل ایک لاکھ روپے یہاں پہ انپوٹ آرہا تھا اس میں سے کچھ پورشن جو ہے وہ نون کریڈیبل ہے آپ نے خود ہی والنٹیرلی وہاں پہ لکھ دیا ایس پر لاؤ اور آپ کا جو انپوٹ ٹیکس ہے وہ کم ہو جاتا ہے اب یہ تو ساری سینیریو تھے میں نے بیکگرونڈ آپ کو بتایا اب ہوا کیا میں آپ کو اسپلین کر دیتا ہوں اب جو زیرو ڈیٹڈ پاڈٹ ہوتی ہے نا زیرو ڈیٹڈ کے لیے آپ کیا کرتے ہیں یا تو سپلٹ رفنڈ فائل کرتے ہیں یا اوور دا پیریڈ اوور دا ایئرز ایک پریکٹس فالو ہو رہی ہے کہ آپ اس انپوٹ کو ٹیکسیبل سپلائی کے گینس بھی اجسٹ کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ انپوٹ آرہا ہے 1.6 بیلین اس کے اب دو طریقے ہیں یا تو آپ رفنڈ فائل کر دیں یعنی کہ ای بی آر سے پروپر رفنڈ کے پروسس سے جائیں اور رفنڈ فائل کر دیں یا پھر آپ کیا کریں آپ کی جو ٹیکسیبل سپلائی ہے نا اس کے گینس اس کی اجسمن لے لیں اوور دا پیریڈ یہ پریکٹس چاہ رہی ہے کہ جہاں پہ آپ کی پرادکٹ زیرو ڈیٹر بھی ہو اگزمٹ بھی ہو ٹیکسیبل بھی ہو تو آپ ان کو اجسٹ کر سکتے ہیں اب ہوا یہ جیسے آپ سب کو بتایا اب یہ تو تھوڑا سا تھا بیک گراؤنڈ ہوا یہ کہ جناب جو جولائی کے اندر یکم جولائی دو دار چوبیس سے جو ملک تھا دودھ تھا پیک ملک اس کے اوپر ٹیکس لگیا 13% یعنی کہ وہ پہلے فیفت سکیجیول میں تھا اس کو ڈیفالڈ ریٹ یعنی کہ زیرو ریٹر تھا اب اس پہ جو ڈیفالڈ ریٹ ہے 13% وہ ٹیکس لگ گیا بائی ڈیفالڈ جو 18% یعنی کہ اس کو سٹینڈرڈ کی کیٹیگری میں لا دیا گیا اب اس سے پہلے پہلے جو بھی پرچیز ہو رہی تھی فور ایکزمپل آپ جب دودھ پرچیز بناتے ہیں پیک ملک بناتے ہیں تو اس میں کیا یوز ہوتا ہے سب سے بڑا اس میں مٹیریل کیا ہوتا ہے را ملک ہے یعنی کہ آپ جو ملک کٹھا کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لوز ملک ہے اس کو آپ کلیکٹ کرتے ہیں اور یہ جو ملک ہے اس کو پر ویسے ٹیکس نہیں تھا لوز ملک کے اوپر اور اس کے بعد آتا ہے کہ جناب آپ اس کے اندر پیکنگ مٹیریل لیتے ہیں پیک مٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد آتا ہے کوئی ادھر انگریڈنٹ بھی آتے ہیں ادھر مٹیریل بھی آتا ہے تو سب سے بڑا جو پورشن ہے نا کوسٹ کا وہ کاسٹ کا ایک پرادٹ کی جو بھی ایک آپ پیک ملک کا ایک پیک بناتے ہیں فرق جیمبل ڈائیسو ایمل کا بناتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ جو مانٹ ہے جو ویلیو آئے گی کاسٹ میں وہ مٹیریل را ملک کی ہے اس کے بعد آتا ہے پیکنگ ملک یعنی جو ڈبے کی ویلیو ہے اب اس کے اوپر تو کوئی آپ جی ایسٹی پی نہیں کرتے جب پرچیز کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر آپ جی ایسٹی پی کر رہے ہوتے ہیں اتھارا پرسنٹ اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی سیل ہی زیوریٹڈ ہے تو آپ کے پاس دو اوپشنز ہیں یا آپ اس کو ایجسٹ کر لیں اگر آپ کی پروٹفولیو میں اور بھی چیزیں ہیں جیسے میں نے بتایا ٹیکسیبل بھی ہے زیرو بھی ہے ایگزمٹ ہے تو زیرو کا جو پیک میٹ کا انپوٹ تھا وہ آپ ٹیکسیبل کے ایجسٹ ایجسٹ کر سکتے ہیں یا آپ کیا کریں کہ رفنڈ فائل کر دیں زیرو ریٹڈ کی اب رفنڈ آپ کو پتا ہے ملتا نہیں ہے تو کمپنیز کیا کر رہی تھیں کہ جو بھی ڈیری سیکٹر تھا کمپنی تھی وہ سارے کا سارا جو انپوٹ تھا اس سارے کے سارے انپوٹ کو یہاں پہ ان کا کیری فاورڈ ہو رہا تھا کہ اگر فیوچر میں کبھی ٹیکس چارج ہوگا تو ہمیں جسٹ کر لیں گے اب ہوا یہ ہے کہ یہ سارا انپوٹ کیری ہو رہا تھا یکم جولائی کو جا کے ٹیکس لگ گیا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے جو اڈوانس ٹیکس دیا ہوا تھا اب سب کا بینیفٹ تھا تو انڈریکلی آپ کی کلیکشن سٹارٹ ہو جانی تھی نائنٹی پرسنٹ مطلب مارکیٹ سے پیسے لینے تھے نائنٹی پرسنٹ کی اجسمنٹ لینے تھی اور دس پرسنٹ گورنمنٹ کو پی کرنا تھا کسٹمر آپ کو دے گا ٹارہ ہزار پی آپ فار اگزیمپل ایک لاکھی سیل کے اوپر آپ نے اس کا نائنٹی پرسنٹ اجسمنٹ لینے نہیں ہے یعنی کہ آپ کے بینک میں آ جائے گا ٹین پرسنٹ آپ نے گورنمنٹ کو پی کرنا تھا تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے اپنی ریکوری کرنے کا جو کہ اوور دا پیریڈ جو انپور ٹیکس تھا وہ کیری فارورڈ ہو رہا تھا اب اب بی آر نے کیا کیا اب بی آر نے بڑی انٹرسٹنگ گیم کی انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ جو ہے نا اس کا رفنڈ فائل کریں ہم آپ کو ٹیکس نہیں دیں گے پہلے وہ پہلے انہوں نے کچھ نہیں کہا پہلے چیزیں چل رہی تھیں اوور دا پیریڈ جمع ہو رہا ہے کچھ نہیں کہا کے رفنڈ لے لیں اب کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایب بی آر آپ کو خود کہے کہ بھئی آپ آج آ کے آپ ہم سے رفنڈ لے لیں ان کو پتا تھا کہ جیسے ہی یہ رفنڈ کی اپلیکیشن فائل کریں گے یہاں سے انپور ٹیکس نکل جائے گا نیکجر ایچ کے تھروں اور یہ ریٹن زیرو ہو جائے گی اور رفنڈ بعد میں ہم ان کو دیں گے نہیں وہ کیس چلتا رہے گا مطلب ایب بی آر یہ کہتا ہے جی میں نے پیسے آپ سے ابھی لینے ہیں اور آپ کے جو پیسے ہیں وہ آپ کوڈ کے تھروں آئیں آپ کو پتا ہے یہ جو رفنڈ کی سیچویشن ہے اب ہوگا کیا کہ ایب بی آر کو یہاں پہ ٹیکس ملنا شروع ہو جائے گا مطلب نائنٹی پرسنٹ کی اجسمنٹ نہیں ملے گی اور آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا انہوں نے کیا کیا انہوں نے ون فائنڈ دے یہ ڈیٹا جو تھا یہ انپوٹ ٹیکس جو آرہا تھا نا یہاں سے انپوٹ ٹیکس اٹھایا اور یہ سیریل نمبر سیون آرہا ہے نون کریڈیٹیبل کا جس کی بات ابھی ہم نے کی ہے یہاں پہ اٹھا کے نا ساری کی ساری ماؤنٹ یہاں پہ پیس کر دی اور انپوٹ ٹیکس زیرو کر دیا اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیل ٹیکس رٹن آپ کا ایک بینک ہے جیسے آپ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں تو آپ کے کاؤنٹ سے کوئی پیسے کیسے نکلوا سکتا ہے یا آپ کے کاؤنٹ میں کوئی پیسے جب ڈپوزٹ کروائے گا پھر بھی کوئشن ہے تو آپ دونوں صورتوں میں بینک سے کہیں گے بھئی میں نے کچھ کیا نہیں ہے میرے کاؤنٹ سے پیسے کیوں نہیں کر رہے ہیں تو ایب بی آر نے بغیر بتائے یہاں پہ لاکے انپوٹ ٹیکس ان کا ڈال دیا اور ان کا کیری فاور ٹیکس جو ہے وزیرو ہو گیا اب یہ ایک بڑا چیلنج تھا جس جو کمپنی اوور دا پیرٹ جمع کر رہی ہے ٹیکس اس کا ایسٹ ہے اس نے اجسمنٹ لینی ہے تو وہ انہوں نے کیا کیا وہ کوڈ میں چلے گئے تو یہاں پہ یہ آپ کے سامنے پٹیشن ہے 50616 اگر آپ کو چاہیے ہوگی مجھے بتا دیجئے میں سے بیدی دیجئے ڈسکرپشن میں لنک آویلیبل ہے آپ کو مل جائے گا گروپ میں میں نے آرڈی شیئر کیا ہوا تھا اور یہ جو آپ اس کو جو ہے وہ اس کے آرڈر اس کو فائل کر دیا گیا ستمبر کے مہینے میں اور یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ بھئی یہ کیسے کر سکتے ہیں سیل ٹیکس ریٹن کی جو ریٹن کی انٹری ہے سیل نمبر جو سیون آرہا ہے یہ لکھے سپیسیفک مینشن نون کریڈیڈبل انپوٹ وہاں پہ یہ یونی لیٹرلی اپنی مرضی سے کیسے اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹیکس پیئر کا بینک ہے یہ ریٹن اس کو آپ اپنی مرضی سے کیسے چینج کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوڈ نے جو ڈسین دیا اگر آپ ان سب کو پڑھ لیں گے تو کوڈ نے ڈسین دیا انٹ پہ آئیں گے اگر پوائنٹ نمبر سیمن پہ تو فار وٹ ہیز می سٹیٹیٹی اب آف داریٹ پیٹیشن ایز آلاؤ جنہوں نے جو ریسپونڈنٹ تھا یا بی آر ان میکنگ امینڈمنٹ موڈیفکیشن ان دا ریٹن آف دا پیٹیشنر یعنی کہ جنہوں نے فائل کی مطلب انہوں نے جو کام کیا ہے یہ ان لافل ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا اپنی مرضی سے کیا لہذا اس کو اس کو دوبارہ جو ہے آپ جو انٹری ہے اس کو ریورس کریں اور جب یہ آرڈر آتا ہے اس کے بعد دوبارہ ای بی آر کو بتایا جاتا ہے اور کچھ ٹائم کے بعد ای بی آر اس کو دوبارہ ریسٹورٹ کر کے اور اس کی پروپر جو لاو کے مطابق پروسیڈنگ ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو کوٹ نے بھی یہی لکھا ہے کہ بھئی آپ جو بھی آپ نے کرنا ہے آپ ان کو پروپر شوک آز نوٹس کریں آپ اس طریقے سے آنکھیں بند کر کے ہم یا کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے آپ پروپر نوٹس کریں قانون کے مطابق اور یہ جواب دیں گے اگر یہ جواب نہیں دیں گے تو پھر آپ ان کو پرلیٹی چارج کریں تو یہ بیسیکلی اس سارا پرپس تھا اور میں آپ کو اس سارے لیکچر کا جو پتانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس انپورٹ ٹیکس زیادہ آ رہا ہے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کو جسمنٹ مل جائے گی کسی بھی ٹائم کوئی بھی پرولیم اس کو اجسٹ کرتے جائیں یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس انپورٹ ٹیکس بہت زیادہ آویلیبل ہو اور بعد میں اس کو پر کوئی ایکشن لے لیا جائے اور آپ بھی اس طریقے سے کوٹ میں جائیں تو یہ بیسیکلی آج کال اس طریقے سے ہو رہا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس اس سے ریلیونٹ کوئی بھی کوئی بھی کوششن ہو سیجیشن ہو یا کوئی اس طرح کا کیس ہو چکا ہو تو آپ لادوی منشن کیجئے اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے تاکہ ہم جو لرننگ کا پروسس کنٹینور رہے کچھ چیزیں میرے پاس ہیں وہ میں آپ کو اکسپلین کرتا ہوں کچھ آپ کے پاس میں آپ سے سیکھتا ہوں اور اس طریقے سے ہی ہم جو چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ ٹیکس کی فیلڈ اس طریقے سے ہے جب تک آپ نہیں رہتے ڈسکشن نہیں کرتے اپینین نہیں لیتے اس کے اوپر انسر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بہت شکریہ جدا کا اللہ